اس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے باہد المرسلین ہم ما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها اللہزین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مہا السادقین صدق اللہ مولانا لیہو العظیم بادہ توہید کے متوالوں شمع رسالت کے پربانوں غوثوں واجہ اور رضا کے چاہنے والوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایتی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع و آواز بلند حدی غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ وسلم رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب اللہ سلام علیکہ وسلم کے صدق و فیل ہم تمام حاضرین اور سامین کو تو دمے واپسی تک حق پہنے حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما ساتھی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو ہمارے والدین کو اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلح ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے اسی میں ہوں اگر کامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام اولاد و تسلیم کے پیر جوانوں آلہ حضرت عظیم البرکت کی تاریخ ولادت دش شوال مکرم ہے آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں سنی دعوت اسلامی کے آج کے سبتواری جتماع کو ہم نے آلہ حضرت عظیم البرکت کی طرف منصوب کیا اور آج کا انوان آلہ حضرت کا عشق رسول ہم نے منتخب کیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر جوانوں آج کے سبتواری جتماع میں ہم اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آلہ حضیم البرکت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیا ہمارے اور آپ کے محبت کرنے کی طرح ہے کہ واقعی انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے محبت فرمایا جیسے کہ سیدنا بلال نے محبت کی تھی جیسے سیدنا اویسے قرنی نے محبت کی تھی کہ یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جنہوں نے محبت رسول کے محض دعوے نہیں کیے بلکہ انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا تن مندھن سب کچھ قربان فرما دیا ہے میرے پیارے آقا لیس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیل دیوانوں یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کا جینا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تھا اور جن کا مرنا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تھا یعنی انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی نفس کے لیے اپنی دنیا کے لیے اپنی لذتوں کے لیے یا اپنی ضرورتوں کے لیے نہیں جیا بلکہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور یہی وجہ تو ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے انہیں عام بندوں سے اٹھا کر مقام بلندتہ فرما دیا ہے صدیہ گزر گئی آج بھی اگر ان اللہ والوں کی چرچے ہیں آج بھی اگر درسگاہوں میں ان کے نام پڑھائے جاتے ہیں ان کے زندگی کے واقعات میفلوں میں سنائے جاتے ہیں اور ان کے نام پر محفل منقض ہوتی ہیں تو وجہ صرف یہی ہے کہ ان کا جینا بھی اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اور ان کا مرنا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردیوانوں سب سے پہلے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ عشق اور محبت کہتے کسے ہیں تو امام گزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت سے مراد کیا ہے فرماتے کسی لذیذ شیع کی طرف کسی پسندیدہ شیع کی طرف دل کا مائل ہو جانا یہ محبت کہلاتا ہے یعنی اگر کوئی چیز آپ کو پسند آ جائے کوئی شیع آپ کو پسند آ جائے کوئی انسان آپ کو پسند آ جائے اور آپ کا دل جو ہے اس کی طرف مکمل طور پر مائل ہو جائے اس کا روجحان مکمل طور پر اس شیع کی طرف ہو جائے تو اسے محبت کہتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ محبت شدت میں بدل جائے یعنی یہ محبت قوی ہو جائے یہ محبت شدت اختیار کر لے تو پھر محبت محبت نہیں رہتی بلکہ محبت جو ہے وہ عشق بن جایا کرتا ہے اور میرے پیارے آقا اس صلات و تسلیم کے پیردیوانوں جب کسی سے عشق ہو جائے تو صرف اس محبوب سے محبت نہیں ہوتی اس معشوق سے عشق نہیں ہوتا بلکہ جب کسی سے عشق ہو جائے تو معشوق سے جتنی چیزیں منصوب ہوں ان تمام چیزوں سے بھی عاشق کو عشق ہو جایا کرتا ہے مثلاً کسی سے عشق ہو جائے تو جو عاشق ہوتا ہے وہ معشوق کی گلی سے بھی محبت کرتا ہے معشوق کے اٹھنے بیٹھنے سے محبت کرتا ہے اس کے درو دیوار سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ جب ایک انسان کسی سے عشق کرنے لگ جائے تو اپنے معشوق سے جتنی چیزیں منصوب ہوں اس کی جوتیوں تک سے وہ محبت کرنے لگ جاتا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانو حضرت سحل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے مراد کیا ہے تو فرماتے اللہ سے محبت سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک سے محبت کی جائے قرآن سے محبت کی جائے اور فرماتے قرآن سے محبت سے مراد یہ ہے یا قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ صاحبِ قرآن سے محبت کی جائے اور صاحبِ قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ صاحبِ قرآن کے طریقے یعنی ان کی سننس سے محبت کی جائے یہ حضرتِ سال بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اب اگر عالی حضرت عظیم البرکت کا عشق دیکھا جائے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں میں علال اعلان یہ کہنا چاہوں گا اور ہر کسی کو یہ بات تسلیم بھی کرنا پڑے گا کہ یقیناً میرے امام عالی حضرت عظیم البرکت نے اگر سب سے زیادہ اس کائنات میں کسی سے محبت کیا ہے تو اللہ کے محبوب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے اور آپ نے جب محبت کیا تو جانتے ہیں پھر اس محبت نے شدت اختیار کی اور محبت عشق میں تبدیل ہو گیا اور جب محبت عشق میں بدل گئی تو ایسی صورت میں عالی حضرت عظیم البرکت خود فنا فر اللہ فنا فر رسول ہو جاتے ہیں یعنی آپ نے اپنی ذات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر فنا کر دیا پوری زندگی آپ نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت لوگوں کو دی آپ نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا میرے پیارے آقا لے اس صلات و تسلیم کے پہل دیوانوں آلہ حضورت عظیم برکت خود فنا فی اللہ فنا فی الرسول اس طرح سے تھی کہ فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ نظر آئے گا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ نظر آئے گا فرماتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوپارہ کرو میں اگر قلب اپنا دوپارہ کرو میں حبیب خدا کا نظارہ کرو میں دل و جان ان پر نسارہ کرو میں یہ میرے امام میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پہل دیوانوں آلہ حضورت عظیم برکت کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جانتے ہیں کیا ہے اگر کوئی بھی کہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اس سے مراد کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ان کی فرمبرداری کرو ان کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارو دنیا سے محبت نہ کرو بلکہ آخرت سے محبت کرو دنیا والوں سے محبت مت کرو بلکہ دنیا کے پالنہار حقیقی سے محبت کرو میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پہل دیوانوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان محبتی رسول کا دعویٰ کرے اور وہ دنیا دار بن کر رہ جائے وہ دنیا کی لذتوں میں علج کر رہ جائے نہیں نہیں بلکہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتا ہے اس محبت کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے محبت اپنی ضرورت سے زیادہ نہیں کرتا یعنی اگر دنیا ہے اس کی زندگی میں تو صرف ضرورت کی حد تک ہے یہ نہیں کہ دنیا زندگی میں ایسے رچ بس گئی کہ آخرت کو فراموش کر دے جو معاملہ ہمارا اور آپ کا نہیں نہیں بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا بلکہ اس کی نظر تو ہر وقت اس بات پر ہوتی ہے کہ میں وہ کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے میں وہ کروں جس سے رسول اللہ راضی ہو جائے تو یہی کیفیت اور یہی حال کا میرے امام کا میرے پیارے آقا علیہ عاشقوں کے لیے آپ بہت ہی نرم تھے اور غستاخوں اور باغیوں کے لیے آپ بہت زیادہ سخت تھے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بیعدمی کرتا غستاخی کرتا آپ کو اس بات کی خبر چلتی یا اس کا لکھا کوئی رسالہ کوئی کتاب یا کوئی پرچہ آپ کے پاس آتا جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غستاخی اور بیعدمی والے کلمات پڑتے تو آپ کی آنکھیں بھر آتی تھی آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی اور آپ پھر اس کو ایسا موتور جواب دیتے تھے کہ وہ شخص جو ہے پھر حالہ حضرت کے جواب کا کبھی جواب نہیں دے سکتا تھا جواب کا کبھی جواب نہیں دے سکتا اور میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پردیوانو جن چار لوگوں کو میرے امام نے کافر کا فتوہ دیا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمام بدقیدہ غستاخ لوگوں کا گروہ قیامت تک سر پٹک کے مر جائے لیکن کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے امام نے ان چاروں میں سے کسی ایک کو کافر کا فتوہ کسی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر دیا ہو وہ جو لوگ بات بناتے ہیں اور لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے حکیم الامت صاحب اور امام احمد رضا جو تھے یہ ایک مدرسے میں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے مدرسے میں کسی بات کو لے کر جگڑا ہو گیا جس کا بدلہ احمد رضا صاحب نے لیا اور حکیم الامت صاحب کو کافر کا فتوہ لگا دیا میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جتنے بھی بدقیدہ گمراہ فرقے ہیں وہ کبھی یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ میرے امام نے کسی کو کافر کا فتوہ کسی ذاتی دشمنی کی بنیاد دیا ہو بلکہ میرے امام نے اگر کسی کو کافر کا فتوہ دیا ہے یا اگر میرے امام نے کسی کے لئے دل میں نفرت پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ صرف اور صرف اس لئے تھا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور اس کے حبیب کی شان میں غستاقی کی میرے پیارے آقا کے پردوانو اور میرے امام کی شان یہ تھی آپ میرے آقا کے غستاقوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور اپنے شاگردوں کو آپ یہاں تک تربیت دیتے تھے تمہارا اپنا کوئی کتنا قریبی کیوں نہ ہو تمہارا اپنا رشتے دار کیوں نہ ہو کوئی وقت کا شیخ یا بزرگ کیوں نہ ہو اگر تم یہ دیکھو کہ وہ اللہ کے حبیب کی شان میں ادنا سے غستاقی کرتا ہے اگر تم یہ دیکھو اللہ کے حبیب کی شان میں ادنا سے بیادبی کرتا ہے تو اس کو اپنی زندگی سے ایسے نکال پھیکو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھیک دیا جاتا ہے یعنی اس شیخ کی کفر تازیم نہ کرنا اس بڑے بزرگ کفر عدب نہ کرنا اگر وہ اللہ کے حبیب سے بغض لگتا ہے تو وقت کا کتنا بڑا ولی کامل کیوں نہ کہلاتا ہو ہرگز ہرگز جو ہے اس کا عدب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میرے پیارے آقال صلات و تسلیم کے پیدیوانو یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لیں کہ میرے امام نے اپنی پوری زندگی جہاں غستاخ رسول سے جہاں غستاخ خان رسول کا مقابلہ کیا ہے آپ نے جہاں وقت کے بدعقیدہ گمراہوں کا مقابلہ کیا آپ نے وحی بدعطیوں کا مقابلہ کیا ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو خانکاہوں میں پیری مریدی کرتے تھے خانکاہ بنا کر بیٹھے تھے اور ماذ اللہ سممہ ماذ اللہ ایسے ایسے کام کرواتے تھے جس کو شریعت نے منع کیا ہے اپنی مریدوں سے اپنی خدمت کروانا نمازوں کی پابندی نہ کرنا جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا محض قوالیاں سننا اور شریعت کی پابندی نہ کرنا طریقت اور شریعت کے نعار میں دھوکے کرنا میرے پیارے آقا علیہ السلام تسکیم کے پیدیوانو میرے امام نے ایسے بدعطیوں کا مقابلہ فرمایا ہے اور جانتے ہو یہی وجہ ہے کل بھی بہت سے اہل سنت والجماعت کے کہلانے والے لوگ میرے امام سے دشمنی رکھتے تھے اور آج بھی بہت ساری خانکاہی ہیں جو پیری مریدی کا سلسلہ تو دھوم دھام سے چلاتے ہیں لیکن میرے امام کی بیعدوی اور گستاکی کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میرے امام نے جہاں گستاکوں کا مقابلہ کیا وہیں آپ نے اہل سنت والجماعت کے اندر موجود ایسے بداتیوں کا بھی مقابلہ کیا ہے اور میرے پیارے آقا کے پیدوانو جب آپ نے سب کا کھل کر مقابلہ کیا تو ہر طرف سے آپ پر حملے ہونے شروع ہو گئے اب جب ہر طرف سے آپ پر حملہ ہوا تو جامتے ہو میرے امام کا عشق کیسا تھا میرے امام نے کسی اور کو مدد کے لئے نہیں بلکہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں ایک طرف آدائے دین ایک طرف اے حاسدین بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کرونو درود اپنے آقا کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے آقا اس وقت میرا حامی اور مددگار آپ کے سوا کون ہو سکتا ہے اپنے بھی اگر مجھ سے خفا ہیں اور پرائے بھی مجھے دشمن سمجھتے ہیں اے آقا یہ سب صرف آپ کی محبت کی بنیاد ہے میرے پیارے آقا علیہ صلی اللہ تسلیم کے پیار دیوانو بعض وقت آپ کے مردین آپ سے کہتے کہ حضرت آپ جب باطل عقائد والوں کا جواب دیا کریں تو تھوڑا نرم رخ اختیار کیا کریں کچھ نرمی سے کام لیا کریں آپ اتنی شدت اختیار کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کتابیں پڑھتے نہیں وہ آپ کے فتاوے پڑھتے نہیں تھوڑا نرمی کریں تو ممکن ہے کہ وہ اسے پڑھ لیں تو جامتے میرے امام کا چہرہ بدل گیا آل حضرت عظیم البرکت فرماتے کہ وہ لوگ جو میرے آقا کی شان میں غستاقی کریں تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کروں فرماتے کہ احمد رضا کو اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے قلم کے کبھی کبھی لوگ کہتے اے اللہ عظیم البرکت آپ جب اس طرح کے فتاوے دیتے ہیں ایسی کتابیں لکھتے ہیں تو جو بدعقیدہ گمراہ ہوتے ہیں وہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ آپ کو برا بلا کہتے ہیں تو جامتے میرے امام مسکرا کر فرماتے ہیں کوئی احمد رزا کو زندگی بھر برا بلا کہے احمد رزا کو اس سے کوئی شکایت نہیں بلکہ میں جب سنتا ہوں کہ کوئی بدعقیدہ گمراہ میری گستاخی کرتا مجھے برا بلا کہتا ہے گالیاں دیتا تو مجھے خوش ہی ہوتی ہے کہ جتنی دیر تک وہ مجھے گالیاں دیتا رہا گالیاں دے لیکن میرے آقا کی عزت پر حملے نہ کرے کہتے احمد رزا کی آنکھوں کے تھندک یہ ہے کہ میرے نبی کی عزت محفوظ ہو جائے بھلے سامنے والا مجھے برا بلا کہے میرے باپ دادا کو بلا کہے میرے پیارے آقا علیس صلاح و تسلیم کے پیردیوان تو بن دشمنی کے یہ عشق کرنا ممکن نہیں ہے یہ کیسا عشق ہے کہ تم نبی سے عشق کے دعوے بھی کرو اور نبی کے غستاکوں سے رشتہ داریاں بھی کرو تم نبی سے عشق بھی کرو اور نبی کے غستاکوں کی شادیوں میں بھی جاؤ ان کی عیادت بھی جاؤ ان کے ہوتل نے جا کر کھاؤ پیو ان کے ساتھ دوستی یاری بھی کرو ان کے ساتھ کاروبار بھی کرو میرے امام نے بتا دیا تمہارا کوئی اپنا کتنا قریبی کیوں نہ ہو اگر اللہ کے حبیب کی شان میں ادنا سے غستاکی اور بیگ بھی کرے تو اسے زندگی سے ایسے نکال پھیکو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھیک دیا جاتا ہے اب اگر آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم اور آپ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو اے مسلمانوں یہ عشق کرنا کیسا ہے اپنی مرضی کے مطابق عشق نہیں کرنا بلکہ وہ عشق ایسے ہی کرو جیسے سیدنہ ویسے قرنی نے کیا تھا جیسے سیدنہ بلال نے کیا تھا وہی عشق تھا جو غریب نواز نے کیا تھا اگر ہم بھی نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے ہم کہیں اور نہ جائیں بلکہ اپنے امام سے عشق کا طریقہ سیکھیں اپنے امام سے ہم سیکھیں کہ واقعی نبی سے محبت کیسے کی جاتی ہے میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیر دیوان اعلا عزت عظیم البرکت اپنے نبی سے نسبت کی بنیاد نبی کی نسبت والی ہر شئے سے محبت کرتے نبی سے محبت کی بنیاد نبی محبت کرتے میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیردوان فرما اگر اہل بیعت کی محبت کی بات آتی تو یہ نہ دیکھتے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یہ غریب ہے کہ امیر ہے یہ گورا ہے کہ کالا ہے یہ داڑی والا ہے کہ داڑی مندانے والا نہیں اگر پتا چلتا یہ سید زادہ ہے نبی کی آل میں سے تو اپنے دل کو اس کے قدموں میں رکھ دیا کرتے تھے اور اسی لئے تو آپ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا آج بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جیسے ترہ ترہ کے فتنے وجود میں آگئے نا ایک یہ فتنہ بھی وجود میں آگیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج ماں زاللہ سیدوں کو چھوڑ کر لوگ خان کی تعریف کرتے ہیں ماں زاللہ سمہ ماز اللہ کہتے ہیں کہ سیدوں کو چھوڑ کر اہل بیعت اتحار کو چھوڑ کر آج لوگ خان پتھان کی تعریف کرتے تو میرے پیارے آقا لیس صلاة و تسلیم کے پیردوانوں ہر خان پتھان کی تعریف نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعریف ہوتی ہے اور اہل سنت والجماعت کی محفلوں میں ہوتی ہے اور اہل سنت تازدار سے محبت کرتے ہیں تو محبت کی بنیاد بھی نبی کی نظمت ہے نبی سے انہیں پیار تھا اس لئے ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں اور میرے پیارے آقا کے پیردوانوں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا آج اگر ہمارے سینوں میں اہل بیعت کی محبت پائی جاتی ہے تو یقینا اس صدی میں یہ بہت بڑا کارناوہ ہے جو انجام دیا ہے بریلی کے تازدار نے اہل بیعت سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو یقینا ہمارے دلوں میں اہل بیعت کی محبت بٹھایا ہے امام احمد رزا قان فاضل بریلی آلہ حضرت عظیم البرکت اہل بیعت سے محبت ایک مرتبہ ایک پولیس آفیسر جو بلکل کلین شیو تھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تعریف کرانے والے نے تعریف کرایا فلا جگہ پر یہ آفیسر ہیں بہت بڑی پوسٹ پر ہیں بہت پڑے لکھے ہیں آلہ حضیم البرکت نے توجہ کراتے آخر میں نام بتاتا ہے جب نام سنا فوراً میرے امام نے قلم رکھ دیا آپ کی آنکھیں بھر آئی جانتے وہ آنے والا اگرچہ انگریزوں کی فوج کا پولیس آفیسر تھا انگریزوں کے دور کا لیکن وہ سید زیادہ تھا اگرچہ کلین شیوڈ تھا اگرچہ پولیس نہ شروع کیا اور میرے امام نے جانتے گفتگو کرتے کرتے کیا کہا سید صاحب گستاخی معاف میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے کیا سوال مولانا صاحب اعلیٰ عظیم البرکت فرماتے اگر آپ کے آفیسر کا اگر آپ کے اوپر جو ہیڈ ہے اس کا کوئی میسج آئے آپ کے لیے اگر وہ کسی کام کا حکم دے تو آپ اس حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو اس کے حکم کو مانتے ہو تو جواب دیا اس نے کہ اگر میرا آفیسر مجھے کسی بات کا آرڈر دے تو اس کو فالو کرنا میری ڈیوٹی ہے یہی تو میرا جواب ہے تو آلہ عزت عظیم البرکت کی آنکھوں میں آسو فرماتے کہ میں بھی تمہارے نانا کا ڈاکیا ہوں میں تمہارے نانا کا ایک پیغام تمہارے لئے لے کر آیا اگر اجازت ہو تو پیغام سنا دوں اس نے کہا ضرور بتائیں آلہ عزت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سیئے صاحب برا مط ماننا چہرے پر سنت کا سجانا یہ میرے آقا کو بہت پسند تھا چہرے پر داڑھی کا رکھنا یہ اللہ کے حبیب کی عظیم سنت ہے سارے انبیاء کی سنت ہے آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے یہ دیکھ کر مجھے اچھا نہ لگا میں آپ کے نانا کا ڈاکیہ ہوں آپ کو یہ پیغام آپ کے نانا کا دینا چاہتا ہوں اب آپ کی مرضی عمل کریں نہ کریں اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانو آپ نے کہا جب آپ کے آفیسر کا کوئی پیغام آتا ہے آپ فیلو کرتے ہیں میں آپ کے نانا کا اور کس طرح سے تعظیم کسی نے پوچھا آپ سے کہ اگر ہمارا کوئی شاگرد نبی کی محبت دیکھیں لنک کہاں جا کر ملتا یہ سب نبی کے عشق کی بنیان کسی نے پوچھا ہمارا شاگرد اگر صحیح زیادہ ہو اور وہ کام نہ کرتا ہو مستی کرتا ہو تو ہم اس کو تنبی کریں تو کیسے اس کو ڈانٹے ڈپٹے مارے پیٹے کی نہیں تو جامتے میرے امام نے کیا فرمایا میرے امام فرماتے کہ تم تنبی کر سکتے ہو تم بتاؤ استاد اپنے شاگرد پر اگرچہ وہ سید ہو تنبی کر سکتے ہو لیکن اس نیت سے نہ مارنا پیٹنا کہ سزا دے رہے ہو بلکہ اگر تم مارنا پیٹنا بھی تو اس نیت سے کہ سید زادے کے پیر میں کیچڑ لگ گیا تھا میں اس کو صاف کر رہا ہوں یعنی نیت سزا دینے کی مارنے پیٹنے کی نہ ہو بلکہ ان کی اصلاح کی نیت ہونی چاہیے میرے پیارے آقا کہ پیردوان افر آپ میں وہ واقعہ تو سنا ہوگا بڑا مشہور تاریخ میں ایک مرتبہ کہیں پر آپ کی دعوت تھی جہاں دعوت تھی میزبان نے پالکی بھیجا آپ کو لے جانے کے لئے اعلیٰ عزیز 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 برکت اپنے دولت قدر سے نکلے اور جا کر پالکی میں سوار ہو گئے جب پالکی میں سوار ہوئے چاروں طرف سے مزدور نے پالکی کو اٹھایا چل پڑے جنہیں اس دور میں کہتے تھی اس وقت اتنی موٹر کار یہ سب تو نہیں تھا بڑی بڑی گاڑیاں امپورٹڈ کار تو نہیں ہوتی تھی تو اسی طرح سے لوگوں کو عظیم البرکت اس میں تشریف فرما ابھی چند قدم گئے تھے کہ میرے امام نے آواز دی پالکی کو نیچے اتارو مزدور نے پالکی کو نیچے اتارا میرے امام باہر نکلے اور باہر نکل کر بتاتے ست ست بتانا کہ تم چاروں میں سید کون ست بتانا کہ تم چاروں میں سید کون ہے تو ایک مزدور آگے بڑھا بڑھا کمزور سا دبلہ پتلہ مرجایا ہوا چہرہ آگے بڑھا اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضور میں سید ہوں کیا ہوا کوئی بیعیدبی ہو گئی کوئی معاملہ غلط ہو گیا بات کیا تو جامتے میرے امام نے کیا فرما میرے ایمان نبی کی خوشبو کو یہاں محسوس کر رہا تھا نبی کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی اور یقین ہو گیا کہ ان چاروں میں یہ خوشبو جب ساتھ ساتھ چلتی تھی تو مجھے یقین ہوا کہ ان چاروں میں کوئی سید ہوگا میرے پیارے آقا کہ پیردوانو آپ نے فوراں سید زادے کے سامنے ہاتھ جڑا اور کہا گستاخی آپ سے نہیں گستاخی تو مجھ سے ہو گئی ارے میں آپ کے کاندھے پر سوار ہو گیا یہ نرم نازو کاندھا میرے نبی کے بیٹے کا اس لئے تو نہیں تھا کہ احمد رضا جیسے کہ بوجھ کو یہ اٹھا تھا اگر کل قیامت کے اس نے کہا آپ کے کوئی غلطی نہیں ہے آپ نے کوئی جانبوش کر نہیں کیا اچھا میں نے آپ کو معاف کیا جب سید زادے نے معاف کر دیا تو جانتے میرے امام نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا صرف معافی پر بات قتم نہیں ہوئی بلکہ جو میں نے غلطی کی ہے مجھے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اور جانتے ہو کفارے کے طور پر میرے امام نے کیا کیا آپ نے سید زادے سے کہا پالکی میں آپ بیٹھیں گے اور جہاں سے مجھے اپنے کاندھوں پر سوار کر کے آپ لائیں ہیں اور یہی عیس عمل کی بنیاد مجھے یقین ہوگا کہ ہو سکتا ہے میرے آقا کو مجھ پر رحم آ جائے ہو سکتا ہے قیامت میں میرے آقا مجھ کو معاف فرما دیں میرا گریبان نہ پکڑیں سید زادے نے منع کیا لیکن میرے امام نہ مانے یہاں تک کہ وہ تشریف فرما ہوئے پالکی کے اندر اور میرے امام نے تین مزدوروں کے ساتھ مل کر ایک طرف اپنا کاندھا لگایا ہے میرے پیارے آقا کے پیردوان آج اگر کوئی کہتا ہے کہ تم اہل بیعث سے محبت نہیں کرتے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے اہل بیعث سے آج جو ہم محبت کرتے ہیں یقینا یہ محبت کا درس ہمیں بریلی کے تازدار نے دیا ہے محبت کیسے کی جائے اور میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں آج جو ہم پر چمی گوئیاں کرتے ہیں آج جو ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اگر وہ بھی اپنے گریبان میں جانک کر دیکھیں تو میں ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اہل بیعت کی محبت کے دعوے ہزار کرتے ہو لیکن میرے امام جو اہل بیعت کی محبت کا حق ادا کیا ہے اب ان کے بعد ایسا محبت کرنے والا ہمیں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا اور نبی کی عشق کی بات کی جائے ارے میرے امام کو نبی سے کیسی محبت تھی صرف کوئی تعرف کراتا تو نہیں پہچامتے تھے کہ یہ سید ہے بلکہ آپ کو نبی سے ایسا پیار تھا کہ خوشبو بتا دیتی تھی کہ یہ علی رسول ہے خوشبو سے پتا چل جاتا تھا کہ میرے نبی کے چمن کا فول ہے میرے پیارے آقا علی صلیم تسلیم کے پیار جوان ایک مرتبہ عالی عظیم البرکت کسی دستر خان پر بیٹھے تھے کسی کے گرد داوت اور بھی بہت سارے لوگ تھے ترہ ترہ کی چیزیں رکھی ہوئی تھی میرے امام نے کاکڑی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور کھایا جسے کوکمبر کہتے آپ نے اٹھایا اور کھایا کھانے کے بعد آپ نے دوسرا ٹکڑا اٹھایا پھر آپ نے تیسرا اٹھایا اس کے بعد وہ پلیٹ آپ نے اپنے آگے کر لیا وہ سارا پلیٹ اپنے سامنے رکھ دیا اور آپ نے لوگوں سے کہا یہ کوئی نہیں کھائے گا یہ ساری کاکڑی جو ہے اکیلے میں کھاؤں گا لوگوں کو بڑا تاجب ہوا کہ امام کا حال یہ کہ سب سے پہلے تو یہ بہت کم کھاتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو کھلانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کھانے میں کم دلچسپی رکھتے ہیں لیکن آج عجیب معاملہ ہے دستر خان پر بیٹھے تو کاکڑی کسی کو کھانے نہ دی بلکہ سارا خودی لے لیا بات کیا آخر میں پوچھنے والوں نے پوچھا تو جامتے کیا جواب دیا میرے امام نے آل عظیم البرکت فرماتے دراصل میں نے جب پہلا ٹکڑا کھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ کڑوا تھا میں نے دوسرا کھایا وہ بھی کڑوا تھا میں نے تیسرا کھایا وہ بھی کڑوا تھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ سارا کڑوا ہی ہے تو میں نے اسے اس لئے اپنے آگے لے لیا میں نے یہ پسند نہیں کیا کھانا میرے آقا اللہ کی سنت ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس میں سے کوئی اٹھا کر کھائے اور پھر وہ کڑوی نکلے تو دستر خان پر تھوکے یعنی واپس نکال دے اور اسے برا بھلا کہے اس لئے میں نے سارا کھا لیا تاکہ کوئی اس کو برا بھلا نہ کہے کوئی کھانے کے بعد چبا کر تھوکے نہیں اے سرکار کئی تاریخی روایتیں ملتی کئی روایتیں آپ کے ملفوزات دیکھیں آپ کے فتاوے دیکھیں آپ کی ناتے دیکھیں آپ کو ہر جگہ پر نبی کی محبت نظر آئے گی ملفوزات بھی اس کے رسول سے برا ہوا فتاوے بھی اس کے رسول سے برا ہوئے اور ناتخوانی کی بات کی جائے تو آپ نے پوری زندگی صرف میرے آقا کی ناتے لکھی بعض لوگوں نے لکھا کہ آراز عظیم البرکت نے پوری زندگی دو لوگوں کے سوا کسی تیسرے کا ذکر نہیں کیا وہ دو لوگ کون ہیں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ کی ذات مقدسہ ہے اور دوسرا سیدرہ سرکار غوث عظم اور غوث عظم کی شان میں جو لکھا وہ بھی اللہ کے حبیب ہی کی نیسمت کی بنیاد لکھا ہے چونکہ آل رسول سید زاد میرے پیارے آقا صلی اللہ تسلیم کے پیردوان پاکستان کے بہت بڑے بزرگ پیر جماد علی شاہر حمد اللہ تعالی آپ سے کسی نے آپ فرماتے کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ سیدنا سرکار غوث عظم کو دیکھا توجہ ہے آپ کی پیر جماد علی شاہر حمد اللہ فرماتے میں خواب میں سیدنا سرکار غوث عظم کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں نے ان سے ارز کیا کہ حضور اس وقت اس نمائندہ آپ کا ہم شبیہ آپ کا پڑتو کوئی ہے اس زمین پر تو جانتے پھر جماد علی شاہر حمد اللہ نے کیا فرماتے فرماتے صدرہ سرکار غوث عظم نے کہا ہاں امام محمد رضا میرے نقش قدم پر ہے امام محمد رضا میرے طریقے پر ہے میرے راستے پر ہے یعنی بریلی کے تازدار اور اسی طرح سے ایک شامی بزرگ فرمایا گیا انہوں نے پچیس سفر المزفر کو خواب دیکھا خواب میں انہوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تشریف فرما ملفوزات اعلی حضرت کے اندر یہ واقعہ نقل اور ملفوزات اعلی حضرت فرمایا گیا حضور مفتی عظم نے جمع فرمایا تو آپ نے شامی بزرگ نے خواب میں حضور صلی اللہ کو دیکھا صحابہ اکرام کو دیکھا لیکن محفل میں سناٹا تھا خاموشی تھی ایسا لگتا تھا کسی کی آمد کا انتظار ہے کوئی ہم امام احمد رضا کے آنے کا انتظار کر رہے محبت سے کہیں ہم امام احمد رضا کے آنے کا انتظار کرتے تو شامی بزرگ نے کہا کہ وہ کون ہے کہاں رہتے تو جواب ملا کہ وہ ہندوستان کے بریلی شریف میں رہتے اب شریف میں نے کہا بزرگ نے کہا وہ ہندوستان کے بریلی میں رہتے بریلی کے باشند پھر وہ شامی بزرگ سفر کر کے وہاں سے مکہ معظمہ سے سفر کر کے بریلی شریف آئے اور انہوں نے وہاں آنے کے بعد جب پتا کیا تو معلوم وہ پچیس سفر ہی کی تاریخ تھی جب آلہ دنیا سے پردہ کر رہے آیا گیا دوسرے حج کے موقع پر آلہ تظیم البرکت اپنی والدہ کے ساتھ جب تشریف لے دارے تھے بہری جہاز کا سفر تھا اس وقت سمندر کے ذریعے جہاز پانی کے جہاز کے ذریعے جا رہے تھے درمیان میں توفان آیا یہاں تک کہ جو آپ کی جہاز تھی وہ توفان کے ضد ہو گئی توفان سے ٹکرانے لگی ہر کوئی جو تھا وہ گھبرایا ہوا درا ہوا سب کی سانسے نیچے اوپر کہ پتا نہیں اب گئے کہ تب گئے پتا نہیں کب پانی اندر آئے گا لیکن حضرت عظیم البرکت اتمنان سے بیٹھے تھے اور اپنی والدہ سے درے سہمیں گبرائے ہوئے اللہ اللہ کر رہے آپ اتمنان سے بیٹھیں آپ بھی اللہ کا ذکر کریں آپ بھی دعا کریں ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول اللہ فضل فرمائے تو حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے آپ فرماتے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اتمنان سے کشتی سائل پر لگے گی ہم آرام سے حج بھی کریں گے انشاءاللہ لوگوں نے کہ یہ یقین کہاں سے تو جانتے فرماتے کہ میں نے جہاز پر سوار ہوتے وقت دعا پڑھ لی تھی جو دعا میرے آقا کی تعلیمات میں سے ہے میرے آقا رسول نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھ لے گا کشتی پر سوار ہوتے وقت اللہ تعالی اس کو اپنا حفظ ومان اتا فرمائے گا تو فرماتے میں نے یہ دعا پڑھ دی تھی اور مجھے یقین ہے کہ یہ توفان کتنا بھی تیز کیوں نہ ہو میری کشتی یقین سائل پر بہ آسانی چیک کرنے کے بعد اس نے کوئی بیماری بتائی آلہ حضرت فرماتے یقین کے ساتھ یہ بیماری مجھے ہوئی نہیں سکتی اس نے کہ میں ڈاکٹر ہوں کہ آپ داکٹر ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو یہی بیماری ہے آلہ حضرت فرماتے یہ بیماری مجھے ہوئی نہیں سکتی پھر سے جو آقا نے یاد دلائی وہ دعا پڑھ لے تو اس شخص دعا پڑھ والے کو کبھی وہ مرض نہیں ہوگا تو جو مرض تو مجھے بتاتا ہے اس مرض کے مریض کی آیادت کے لیے میں ایک بار گیا تھا میں نے حضور صلی اللہ علیمات کے مطابق دعا پڑھ لی تھی اور نے تسلیم کیا کہ آپ جو کہہ رہے تھے بات صحیح ہے میرا ٹسٹ غلط ثابت ہو گیا ہے میرے پیارے آقا کے پیادوانوں نبی سے محبت کے کون کون سے پہلو میں بیان کرو ہدایق بخشش شروع سے آخر تک آپ دیکھ لیں یہ کتاب دیکھنے میں بظاہر بہت چھوٹی نظر آتی لیکن اس کی شرعہ لکھنے والوں نے پاکستان کے بزرگ ہیں جنہوں نے ہدایق بخشش کی شرعہ لکھی تو پچیس جلدے تیار ہو گئی پچیس جلدوں پر مشتمل ہدایق بخشش کی شرعہ شروع سے آخر تک نبی کی شان نبی کی بڑھائی نبی کی تعریف آقا کے گنگان آقا کی سنا آقا کی تعریفیں تعریفیں میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں کیسی محبت تھی اپنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ نے جو سلام لکھا ہے حضور کی شان میں مصطفی جان رحمت پہلاک سلام سنایا آپ نے پوری دنیا میں سلام پڑھا جاتا ہے جیسے قصیدہ بردہ شریف پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے ہر زبان کے لوگ ہر ملک کے لوگ جیسے پڑھتے ہیں ویسے ہی مصطفی جان رحمت پہلاک سلام یہ عالی حضرت عظیم البرکت کا لکھا وہ سلام ہے جو پوری دنیا میں ہر ملک ہر زبان والے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور میرے پیارے آقا کے پردیوان تحقیق کرنے والوں نے یہ بات کہی ہے علی اعلان کہ پوری دنیا میں ازان کے بعد جو آواز سب سے زیادہ گنچتی ہے یا جو کلام سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ میرے امام کا لکھا سلام مصطفی جان رحمت پہلاک سلام پوری دنیا میں اور اگر میں کہوں ایک قدم آگے بڑھ کر تو غلط نہیں ہوگا جیسے پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں ازان ہوتی رہتی ہے ویسے ہی پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں مصطفی جان رحمت پہلاک سلام پڑھا جاتا رہتا ہے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کوئی کہیں اسی دنیا میں کہیں کوئی فجر کے بات پڑھ رہا ہوگا بتائی ہے کہ نہیں اسی دنیا میں کہیں کوئی محفل کے اختتام میں پڑھ رہا ہوگا تو ہر جگہ جیسے ازان ہر وقت ہوتی رہتی ہر وقت ہوتی رہتی ہمارا ابھی یہ وقت عشاء کا ہے پوری دنیا میں کہیں زور کا وقت ہوگا کئی مغرب کا وقت ہوگا کئی اثر کا وقت ہوگا یہاں ایک بات پیاری ارز کر دوں ہم نبی سے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں کہ الحمدللہ میرے پیارے آقا علی صلی اللہ و تسلیم کے پیدوان ہمارے صرف دعوے ہیں عملی میدان میں بلکل کورے اور زیرو ہم نظر آتے ہیں جامتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی تھندک ہے سنا ہے آپ نے نماز میرے آنکھوں کی تھندک ہے تو اللہ نے کائنات کا نظام ایسا بنا دیا کہ محبوب جب نماز تیرے آنکھوں کی تھندک ہے تو پوری دنیا میں کبھی کوئی ایسا وقت کھالی نہ ملے گا جب نماز نہ پڑی جا رہی ہو بلکہ پوری دنیا کا نظام اللہ نے ایسا سٹھ کر دیا کہ ہر وقت نماز پوری دنیا میں کہیں پڑی جاتی رہے اور مسلسل محبوب کی آنکھوں کو تھندک پہنچتی رہے اب ہم میں اور آپ میں کتنے اس میں شریک ہوتے ہیں تھندک پہنچانے والوں میں کتنے شریک ہوتے یہ ہم پر ڈیپنڈ کرتا ہے کتنے ہیں رمضان شریف میں تو کروڑ ہوتے رمضان شریف میں اگر ہندوستان کی پوپولیشن مسلمان پچیس کروڑ یا بیس کروڑ تو بیس کروڑ میں رمضان شریف میں کم سے کم پندرہ کروڑ تو نمازی بنی جاتے ہوں گے تو رمضان شریف میں دس کروڑ لوگ مسلسل میرے آقا سنوسم کی آنکھوں کو تندک پہنچا رہے اور رمضان شریف کے بعد یہ دس لاک بچتے ہیں کہ پندرہ لاک بچتے کہ بیس لاک بچتے کتنے بچتے میں خود اپنی مسجد میں جاتا ہوں فجر کی نماز پڑھنے رمضان شریف میں مسجد کے اندر والے حصے میں جگہ نہیں ملتی اور اب جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے جماعت کھڑی ہو چکی ہو پہلی صف میں بہ آسانی جگہ مل جاتی پہلی صف کے اندر امام کے پیچھے چند مقتدی کھڑے دس بارہ پندرہ بیس لوگ علاوہ اس کے لوگ نظر نہیں آتے میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں یہ نبی کا عشق نہیں ہے نبی سے اگر واقعی محبت ہے تو ویسے ہی کرو جیسے میرے امام نے نبی سے محبت کیا ہے یہ نہیں کہ محبت کے دعوے بھی ہوں عمل کے میدان میں کورے ہوں پھر اسی حدیث مبارکہ کو دور آوں گا کہ اللہ کے حبیب سے محبت سے مراد ان کی فرمبرداری ہے ان کی اطاعت ہے ان کی سنتوں پر عمل ہے میرے پیارے آقا علیہ صلی اللہ تسلیم کے پیاردیوانو لاک دعوے کرو عشق رسول کے اور اگر سنت پر عمل نہیں ہے ان کی نسبت والی کسی شہ سے محبت نہیں ہے اگر آقا کے طریقے سے ان کی فرمبرداری اور عطاعت سے محبت نہیں ہے تو یہ محض زبانی جمع خرچ ہے حقیقت میں کچھ ملنا ملانا نہیں ہے اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو بریلی کے تازدار سے محبت کا درس سیکھ لو میرے امام نے محبت کیسے کیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور یہاں تک فرماتے اللہ نے اس صدی میں احمد رضا کو اپنے حبیب کی ڈال بنا کر پیدا کیا ہے کہ لوگ سب کچھ لٹا دیا تو روایتوں میں آتا ہے جب آپ دوسری مرتبہ حج کرنے کے لئے گئے ہیں تو آپ کو حالت بیداری میں اللہ کے حبیب میں اپنا دیدار عطا فرمایا ہے یہ عشق والوں کے مقدر میں سودے ہوتے ہیں عشق والوں کے میرے پیارے آقا صلات و تسلیم کے پیر دیوان ہو فضائل اعمال جو دیوبندیوں کی بڑی مشہور اور پسند دیدہ کتاب اس میں فضائل درود کا جو باب ہے توجہ ہے نا آپ کی فضائل درود کا جو باب ہے آپ اس میں جا کر پڑھیں تو اس میں ایک روایت ہے احمد شاہ قبیر رفاعی رحمت اللہ طلعہ کے حالے سے احمد شاہ قبیر رفاعی رحمت اللہ طلعہ جب حضور صلی اللہ کے روز مبارک پر حاضر ہوئے تو آپ نے حضور صلی اللہ کی بارگاہ میں ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب اپنے ملک میں تھا اپنے شہر میں تھا تو تصور کی دنیا میں کھو کر درود و سلام پڑھا کرتا تھا آج تو آپ کے روز انور پر حاضر ہو گیا آج تصورات کی دنیا میں کھو کر درود و سلام نہیں پڑھنا اب تو آپ کا دیدار کرنا ہے آپ کا دیدار کرنا ہے کون کہہ رہا ہے کوئی بریلوی نہیں کہہ رہا ہے سلسلے رفاعیہ کے بزرگ بانی ہے بہت بڑے ولی یہ کامل ہے میرے پیارے آقا کے پیز سیکڑ سال پہلے کی بات بتاتا ہو خود جسے بدقیداؤں نے اپنی کتاب میں نقل کیا آپ نے عرض کیا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اب آپ کا دیدار کروں گا اور آپ پر درود سلام پڑھوں گا جب آپ نے حضور سلام کی بارگاہ میں یہ معروضہ پیش کیا تو جامتے ہو کیسی محبت کی اپنے آقا سے کہ میرے آقا سلام بھی اپنے عاشقوں کی لاج رکھی لیا کرتے ہیں آپ جامتے ہیں وہ بارگاہ جہاں سے خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹتا ہے مانگنے والا جو مانگتا میرے آقا اپنی مرضی سے نہیں دیتے مانگنے والا جو مانگتا ہے آقا اس کو عطا فرماتے جب احمد شاہ کبیر رفائی رحمت اللہ بزید ہو گئے آقا دیدار چاہیے دیدار چاہیے تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ سلام نے اپنے روزے مبارک سے اپنے دست مبارک کو قبر مبارک سے باہر نکال دیا احمد شاہ کبیر رفائی رحمت اللہ نے آقا کے دست مبارک کی زیارت تھی اور زیارت کرنے کے بعد فرما گیا اس وقت وہاں پر ایک ہزار سے زائد لوگ موجود تھے سب نے میرے آقا کے دست مبارک کی زیارت تھی اور باز روایتوں میں میں نے یہ بھی پڑھا کہ ان دیکھنے والوں میں حضور غوث آزم بھی موجود تھے اب میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں میں پوچھتا ہوں آقا کے دنیا سے پردہ کرنے کے سیکڑوں سال کے بعد اللہ کا ایک ولی جاتا ہے ان کی مزار پر اور کہتا ہے آپ کا دیدار چاہیے دیدار چاہیے اب بتائیے ان کا عقیدہ کلیر ہو گیا ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ماز اللہ اگر ان کا عقیدہ یہی ہوتا تو ظاہر ہے یہ تمنا نہ نہ کرتے ان کا یہ تمنا کرنا بتاتا ہے آج کا بریلوی کسی نئے عقیدے پر نہیں ہے بلکہ اس کا عقیدہ وہی ہے جو ہزاروں سال پہلے کے مسلمانوں سے چلاتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو آپ کو دیدار ہوا جب آلہ حضرت عظیم البرکت دوسری مرتبہ پہنچے تو آپ نے بھی آقا کی بارگاہ میں عرص کی میں آقا آپ کا دیدار کرنا چاہتا روایت میں آتا ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا دیدار نہ ہوا روز انور پر بیٹے ہوئے ہیں یہاں تک تیسرا دن آتا ہے جب دیدار نہ ہوا تو میرے امام کا دل ٹوٹا اور آپ نے لکھنا شروع کیا وہ سوے لالہ زار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں آپ اس نات مبارکہ کو لکھتے ہیں اور لکھتے لکھتے آخر میں آپ نے لکھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اس سے کتے ہزار فرتے ہیں یعنی تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ نہ جانے تیرے جیسے کتنے اس گلی میں کتے کی شکل میں پھرا کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تُس سے کتے ہزار فرتے ہیں اب جیسے ہی میرے امام کا یہ کہنا تھا تاریخ میں آتا ہے میرے آقا رسول نے فورا اپنا دیدار عطا کیا جب آقا کا دیدار آپ نے کیا ہے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری نگاہیں اگرچہ بظاہر دیکھ نہیں سکتی لیکن آقا بلا شبہ آپ زندہ ہیں میرے پیارے آقا علی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور محبت رسول میں اللہ ہمیں زندگی اور موت نصیب فرمائے درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچ دل سے توبہ کرتا ہوں رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے وما علینا اللہ بلاغ السلام وعلی رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز شاہ سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مجھد میں سنی اجتماع ہوتا ہے پاپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر وزیٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں